میرے معزز ناظرین ہمارے اسلام میں سب سے بڑا جو نزا ہے وہ ہے مسئلہ امامت مسئلہ خلافت پر ہم شیعوں کا عقید یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسا ہی ان کے خلیفے میں وہی صفات ہونی چاہی ہیں وہی کوالٹیز ہونی چاہی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی انہی جیسی شخصیت انہی جیسا شخص جس میں عصمت ہو جیسا ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ سے قرب ہے اور جو صفح فضائل نفسانیہ ہیں وہ سی انہی جیسا ان کے جانشین میں ہونا چاہیے مگر وہ صفات جو بدلیل الخاص خارج ہیں جیسے نبوت اور جیسے وحی قرآنی کا تلقی کرنا ہے قبول کرنا باقی ان میں جو بھی صفات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ جن کے جانشین نے جو وہی کام چلانا ہے وہی امور بجالانے ہیں انسانیت کی لیڈرشپ کرنی ہے جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہتے ہیں تو انہی جیسا صفات ہونی چاہیے اور یہ صفات اللہ نے کس کو دی ہیں یہ انتخاب کے ذریعے سے نہیں ہوتا یہ لوگوں کے اختیار حل و عقد کے مشورے سے نہیں ہوتا یہ اللہ کے نصب سے ہوتا ہے اور اس مسئلے پر ہمارا عقیدہ یہ ہے بدل ہمارے پاس بے انتحاد دلیلیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نصوص عمی تاہرین علیہ السلام کی امامت اور ان کی خلافت اور ان کی وسائط پر انہوں نے بیان کیا ہے اور ہمارے مدن مقابل وہ فرقہ ہے جن کا نظریہ امامت کچھ اور ہے اور وہ اپنے نظریہ امامت جس طرح ان کا نظریہ امامت و خلافت ہے وہ ان کو جرعت بھی نہیں ہے کہ اپنے ممبروں سے لوگوں کو بتائیں کیونکہ ان میں اتنا قبح ہے ان کے نظریہ امامت میں اور واضح البتلان ہے یعنی ایک چیز جو بلکل اس کا بتلان اس کا غلط ہونا کوئی دلیل ہی نہیں مانگتا ہو اتنا قوی ہے اتنا شرمناک عقیدہ ہے کہ اس کو بیان بھی نہیں کرتے تو عزیزوں میں نے اپنے شہ سرخی میں لگایا ہے کہ ان کا جو نظریہ امامت ہے عین الحاد ہے کیون عین الحاد ہے کیونکہ اس میں اللہ کی تنقیص ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص ہے یعنی ایک قویح بات کو ایک بے شرمانہ والی بات کو جو عمر بن الخطاب اور عبداللہ بن عمر کے بقول ایک چرواہے کو بھی زیب نہیں دیتا اس کو ان لوگوں نے نسبت دی ہے اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شتم ہوتا ہے نفس اجیر رباللہ ان کا جو سب ہے جو باعث ارتداد ہے یہ صرف اس لیے نہیں اس نہیں ہے کہ کوئی گالی دے لفظ گالی بلکہ تنقیص بھی علماء جماعت مخالفین کے تصریح یہی ہے کہ جو ان کی تنقیص کرے یعنی کوئی عیب نسبت دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس میں ان کے شان میں ان کے حسب میں ان کے نسب میں کوئی عیب نسبت دے جو ان کے لائق حال نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کوئی عیب ان کے لائق حال کوئی بھی لائق حال نہیں ہے بہرحال انہوں نے یہ شرط لگایا ہے جو ان کے لائق حال نہیں ہے تو وہ ہے ایسا شخص ہے اس پہ صاب الرسول شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حکم جاری ہوگا یعنی وہ مرتد ہوگا رواجب القتل ہوگا اور یہی ان کے کتب میں بے شمار ایسی باتیں ہیں عزیزوں یہ ایسا دروازہ ہے کہ انہوں نے فتوے تو خوب دی ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقصد کرے یا ان کی شتم کرے ان کی گالی دے ان کی کسی طرح سے توہین کرے تحقیر کرے وہ کیا ہے وہ واجب القتل مرتد اور اس کا توبہ قبول بھی نہیں ہے اللہ کو اگر کوئی شخص گالی دے توبہ کرے تو وہ اس کا توبہ قبول ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق انہوں نے کہا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس مسئلے پر انہوں نے اجماع کا ادعا کیا تو یہ ایک ایسا دروازہ ہے یہ کھول دیں تو ماشاءاللہ سبحاناللہ آئیے بخاری مسلم کھولتے ہیں یہ صحابہ کے کرتود دکھاتے ہیں آپ کو الہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب تو ابھی اس کی باری نہیں ہے ابھی اس ہمارا موضوع یہ نہیں یہ کم بات یہ کھول دیں کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح سے گستاخیان کی ہیں ان کے بارگاہ میں کتنے ان کو عذیتیں دی ہیں اور کتنے ان کی تحقیر کی ہے اور توہین کی ہے یہ تو ان کے خطب میں بے شمار ثابت ہے اور اس طرح ان کے محدثین نے کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیان کی ہیں یہ تو ایک ایسا باب ہے اس کو کھول دیں تو بہرحال ہمارے پاس حجج بہت ہیں عزیزو حجج حجت کس کو بولتا ہے حجت بولتا ہے وہ پروف کو ثبوت کو وہ دلیل جو بہت واضح ہے براہین ہمارے پاس بہت ہیں مخالفین کے مذہب کے ابتال کے لیے عزیزو یہ اب بات کو آگے نہ لمبے نہ کرنا یہ کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قادعیاز الیحسبی کے کتاب ہے اشائرہ کے بہت معروف و مشہور محتکلم بھی ہیں اور شارح مسلم بھی ہیں اور ان کا کتاب یہ سیرہ میں ہے یہاں پہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دو سو چودہ میں کہ بیان ما ہوا فی حقی صلی اللہ علیہ وسلم سبن او نقصن من تعریضن او نصن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب کیا ہے سب بولتا ہے کس کو گالی گالی یعنی گالی گالی کو بولتا ہے سب نقص کیا ہے ان کا عائد بیان کرنا عائد تعریض کس کو بولتا ہے تعریض بولتا ہے کنایتن کنایتن آپ صراحتن کچھ نہ کہیں کنایے میں کہہ دیں کوئی غلط بات کہہ دیں یا نص تصریح کر دیں اعلم تو تعریف کیا ہے شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے تاکہ ہم اس کی تعریف کریں پھر جو بھی شخص شاتم ہے گالی دینے والا ہے یعنی گستاخی کرتا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تو اس پہ قتل کا جو ہے حکم چلائیں اچھا اعلم وفقن اللہ تعالی و ایعاک اللہ تعالی آپ کو توفیق دے کہ جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کرتا ہے یا عیب بیان کرتا ہے دیکھیں عیب بیان کرتا ہے عیب عیب نسبت دیتا ہے او الحق بہی نقصا یا ایک نقص 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 کس کو بولتے ہیں خامی کو نقص ایک خامی ایک عیب ایک غیر مناسب بات ایک خامی کو نسبت دیتے ہیں کس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس میں ان کی شخصیت میں یا ان کے نصب میں یا ان کے دین میں او خسلتا من خسالی واری ان کے کسی بھی خسلت میں ان کے عقل میں مثلا ان کے آداب میں ان کے سنن میں ان کے اتوار میں گرانہ میں کہتے تھے وہ معاشرے میں کہتے تھے عبادت میں کہتے تھے ان معاملات میں اب کسی ترحق کسی عیب کو نسبت دے دیں کن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا ہوتا ہے او ارز بھی یا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تصریح کریں تصریح کی بھی نہیں ہے آپ کنایتن بھی کہتے ہیں تاریز بھی کہتے ہیں کنایت کو کنایتن بھی کہتے ہیں عیب کی نسبت دے دیں تو یہ آپ شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اچھا او شبہہو بشیئن علیہ طریق سبلہ او ازرائی علیہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تمثیل کریں ان کی شباحت دے دیں ایک مثال دے دیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہو یا ان کی گالی ہو سب ہو تسغیر ہو ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا ان کی شخصیت کو چھوٹا بنانے کی کوشش ہو اس میں تسغیر لشعنی او الغذ منہ یا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کی اس میں کوئی جلک ہو اس آپ کے کام میں او العیب لہ یا ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس تشبیح میں ان کی کوئی عیب بیان کیا گیا ہو فہو ساب لہو ایسا شخص ہے شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص ہے ساب ساب بولتا ہے یعنی جتنی انہوں نے تعریفیں کیا نا کہتا ہے ان سب پہ حکم شاتم حکم ساب ساب یعنی بولتا ہے گالی گستاخ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کل پاکستان میں اس کے فتنے بہت ہوتا ہے نا کہتا ہے فلانی نے گستاخی کیا چلو اس کو قتل کر دو تو یہ ایسا شخص وہ کیا ہے وہ شاتم ہے وہ ساب ہے اور ایسا شخص کا حکم بھی ہے کیا ہے حکم ساب ہے اس کا حکم ہے کہ یہ شاتم ہے یہ گالی دینے والا ہے یہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس پہ وہی احکام جاری ہوں گے جو کلا کلا گالی دے اچھا اچھا اس کا حکم کیا ہے کہ ایسا شخص واجب القتل ہے کما نبیینه و لا نستثنی و لا نستثنی فصلا من فصول هذا الباب کہتا ہم اس کو بیان کریں گے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ جب پتا چلا نازیزو یہ کتاب ہے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین تالیف محدث الكبیر الشیخ محمد انورشاء الكشمیری تابعو المجلس مجلس العلمی اچھا یہ کتاب سنونیسا و چیانمے میں چپی ہم پر ملازنہ فرمایا سفہ نمبر چون میں فرمایا ایوما رجل مسلمن جو بھی مسلمان شخص سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نستجیر و بلہ کیا کرے گالی دے گالی دے او کذب ہو تقذیب کرے جٹلائے او عیب بیان کرے عیب کی نسبت دے عیب کی نسبت خوب یاد رکھی عزیزو عیب کی نسبت دے کن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تنقیز کرے فقد کفرہ باللہ اللہ 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 وہ کافر ہے ہے یہ کافر ٹھیک ہے نا خوب یاد رکھ یہ فتوے اور یہ فتوے ان کے ہاں اجماعی ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ شازقہ علام آپ کو بتا رہے ہیں یہ اجماعی ایسا شخص کیا ہے وہ کافر ہے وَبَانَتْ اِمْرَأَتْهُ مِنْهُ اس کے عورت جو ہے اس سے عورت اس کا آٹوماتک طلاق ہے اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے عورت اس پہ بھلے عورت اس کا اس پہ حرام ہے چلیں جنا اور اس طرح کے فتوے ان کے ہاں بہت ہے ابن تیمیہ کے کتابوں میں اوہ الہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اس طرح کے فتوے جب یہ بات نظر آئے نازیزو تو آئیے ان کا بالعجماع عقیدہ یہی ہے ان کے علماء نے میں نے ان کے مشاہیر نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے بالعجماع ان کا عقیدہ یہ ہے بعض کی تصریح یہ ہے کہ ہمارا عجماع ہے اس مسئلے پہ یعنی کسی اس میں کوئی مخالف نہیں ہے بعض نے کہا کہ یہ ہماری جمہور کا قول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں کسی کی امامت پہ انہوں نے نص نہیں کیا ٹھیک ہے نا ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے صحیح مسلم اچھا میں بات کو ابھی انہوں نے کیا نہیں کیا ہے کسی کے امامت کی تنصیص نہیں کسی کو نصب نہیں کیا پھر اس کے آگے جا کے انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کو امامت پہ نصب نہ کرنا ایک شخص مر جاتا ہے کسی کو اپنی امامت وہ بہت نہایت ہی قویح کام ہے نہایت ہی قویح کام ہے اگر ایک چرواہہ بھی یہ کام کر دے تو وہ کہا چرواہہ کیا کہلائے غدار چرواہہ کہلائے تو عزیزوں تو انہوں نے بالاجماع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بات کی نسبت دی ہے جو ایک چرواہہ انپڑ جاہل عرب کا بددو جو ہے چرواہے کو بھی زیب نہیں دیتا وہ نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ان کے رب ان کے پروردگار ان کے خالق کو بھی نسبت دی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے مسلم برادران کی تہول ہم نہیں کہتے کہ یہ کافر ہیں ہم تکفیر نہیں کرتے لیکن ان کے اگر یہ اپنے کتابوں میں دیکھیں ان کا نظریہی امامت ان کے اپنے ہی علماء کے اجماعی فتووں کے روح سے ان کا اپنا نظریہی امامت ان کے اپنے ہی سبب کا کفر بنتا ہے ہمارے نظرین یہ کافر نہیں ہیں آہم جی ہاں اگر جس شخص کے لیے جس شخص کے لیے امامت احل بیت علیہ وآلہ وسلم ثابت ہو ثابت ہو پھر بھی وہ انکار کر دے وہ بلا شک اس کے کفر میں رہب نہیں وہ کافر ہے لیکن جو شخص ان اس کو پتہ نہیں ہے حجت اس پر تمام نہیں ہے وہ مسلمان اس دنیا میں اس پر اہل اسلام کے احکام چلے گی